بھائی آپ کا کیا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں کچھ ایشو ایٹکٹ بغیرہ کا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کب سے ہیں آپ مسئلہ سر بہت ہے کیونکہ مجھے دو مہینے ہو گئے روم میں بیٹھے ہوئے اچھا بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ فیدہ نہیں ہے کچھ پیسہ نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے فارغ بیٹھا ہوں اور ہم بیسی میں بھی گیا انہوں نے بولا کہ اگر انہوں نے آن لینے ریجسٹر کروایا ہویا تو مشکل نہیں ہے آپ بیٹھ کرو فون کریں گے ٹھیک ہے ان کا مجھے ایک دن فون آیا تقریبا آئی سے چار پانچ دن پہلے صحیح ہے آپ کو کال آئی ہے کال آئی ٹوانٹی سکس کو مجھے فون آیا انہوں نے بولا جاؤ جا کے ٹکٹ لے لو ٹھیک ہے ٹوانٹی سیون کو میں گیا دناٹا میں ادھر گیا تو ٹکٹ کے لیے ادھر میرا لسٹ میں نام ہی نہیں تھا آپ کا نام نہیں تھا تو پھر انہوں نے نکال کی ہوئی یہ نہیں پتا پھر چار پانچ گھنٹے ادھر زلیل ہو کے واپس آ گیا بہت خون کیا ہم بیسی والوں کو ہم بیسی والوں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ٹکٹ ہوئی تھی مطلب آپ کی مارچ میں آپ نے جانا بھی تھا مارچ میں میں نے ٹوانٹی ٹو کو میری ٹکٹ تھی ٹھیک ہے اور ٹوانٹی وان کو پاکستان ائرپورٹ بند ہو گئے تھے اس لیے پھر مجھے یہاں پہ رکنا پڑے ٹھیک ہے تو اب آپ بیرودگار ہیں بلکل بیرودگار ہوں سر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے پاس اچھا تو مطلب اب آپ کے حکومت سے کیا جاتے ہیں مطلب آپ واپس جانا جاتے ہیں ٹوانٹی ایٹ کو پہلے ٹوانٹی سیکس کو فون کیا انہوں نے انہوں نے بولا ٹکٹ ہے آپ کی جاؤ ٹکٹ سے ٹکٹ لے لو ادر گیا پانچے گھر ٹزلیل ہو گیا ٹکٹ نہیں ملی پھر ان کا ٹوانٹی ایٹ کو فون آیا امباسی والوں کا انہوں نے بولا کہ تین چار دن ویٹ کرو دو تین تین آپ کو فون کریں گے ابھی تک فون نہیں آیا بس ویٹ میں بیٹھے ہیں تو اس طرح کے کہیں بندے ہوں گے آپ کے روم میں تو قریبا میرے روم میں تین آدمی ہیں اور بے روزگار ہیں توٹلی ہم روم میں چھے آدمی رہتے ہیں اچھا تو میرے سمیسے چار آدمی ہم جانا چاہتے ہیں اور کوئی ابھی تک جو ہے نا تو آپ نے کہا تو گھر میں پرابلم بھی ہے والا صاحب کی تو جے جے گھر میں پرابلم ہے بہت زیادہ پرابلم ہے گھر میں اس لیے یہاں بھی فارغ بیٹھا ہوں اس لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ ٹیشیو کروڑی ہم کو ہم تا کے چلو اپنے والدین کی تو جا کے خدمت کر سکے نا ابھی میرا والد بیمار پڑھا ہے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے اس کی دیکھ خال کرنے کے لیے مجھے والد کی اپنے کی سب سے زیادہ تینشن ہے کہ میں جاگے اپنے والد کی خدمت کریں جمعہ داری گار اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک بالکل تو یہ آپ کا پیغام ذلفی بہاری صاحب اور حکومت پاکستان تک پچایا جائے گا انشاءاللہ جتنا زیادہ ہوگا ہم آگے پچاتے ہیں بہت شکریہ تو انشاءاللہ دیکھیں تو آپ آپ نے اس کے بعد ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا کنسلیٹ سے دبائی کنسلیٹ سے ابھی تو جمعہ ہفتہ چھٹی تھی اچھا تو انشاءاللہ اتوار کو رابطہ کروں گا پھر دیکھو کیا مولدے تو اب یہ بے روزگار کب سے ہے مطلب بے روزگار تو ہوئے مجھے تقریباً دھائی مہینے ہو گئے تو آپ خرچہ پانی کدھر سے کر رہے ہیں خرچہ پانی ایسے ہی ہے بس دھر سے منگوائے ہیں تھوڑے سے پیسے وہ بھی ابھی ختم ہو گئے ہیں تو عمران حان صاحب وزیراعظم پاکستان یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اورسیز پاکستانی اس وقت کس مشکل کا مشکلات کا شکار ہیں کہ وہ پاکستانی جو ریمیٹنس آپ کو بیجتے تھے اب مجبور اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ پیسے گھر سے منگوا کر اپنا یہاں گزر بسر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تو بہت مشکل ہے یہاں پر تو کوئی بندہ بھی نہیں پوچھتا کہ کیا یہاں پر تو ایک چائے کی پیالی بھی بہت مہنگی یہ مدد نہیں پی سکتا اب جب پیسے نہ ہو تو نائی تو کوئی پوچھتا ہے ایک طرم کی ہے سر ایک طرم جب جیب میں ہی نہیں ہوگا کہاں سے جائے گی بلکل یہ بات تو ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات پہنچاتے امید ہے انشاءاللہ قمطہ پاکستان سنے گی اور آپ کو ٹکڑ اس طرح کے کہیں لوگ ہیں آپ